موسیقی گزرشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا کہ عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو جب آسمان صاف ہو تو ایک بڑے مجمع کا اس کو دیکھنا ضروری ہے پھر ہی روزے کا یا عید کا ثبوت ہوگا اور اگر آسمان پر بادل ہیں تو پھر رمضان کے چاند کے اندر ایک عادل شخص کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو اس لیے کیونکہ یہ خبر کے درجے میں ہے اور خبر جیسے عادل شخص کی قبول کر لی جاتی ہے اسی طرح یہ بھی خبر ہے تو یہ بھی عادل شخص کی قبول کر لی جائے گی اور اگر آسمان پر کوئی علت نہ ہو پھر کس کا دیکھنا ضروری ایک بڑے مجمع کا دیکھنا ضروری ہے تو یہی اب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا لَمْ تَقُنْ بِسَّمَائِ عِلَّتٌ اور اب آسمان پر کوئی عذر نہ ہو آسمان پر کوئی عذر نہ ہو لَمْ تُقْبَلِ شَهَادَتُ تو قبول نہیں کی جائے گی گواہی حَتَّى يَرَاهُ جَمْعُنْ كَسِيرٌ یہاں تک کہ دیکھ لے اس چاند کو اتنا کثیر مجمع يَقْعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ علم یہاں یقین کے معنی میں ہے يَقْعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ کہ ان کی خبر دینے سے یقین واقع ہو جائے یعنی یقین حاصل ہو جائے جب آسمان پر کوئی عذر نہ ہو تو پھر شہادت قبول نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ اس کو دیکھ لے اتنا بڑا مجمع اتنا کثیر مجمع کہ ان کی خبر سے یقین حاصل ہو جائے کہ یقیناً چاند نظر آ گیا اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے معلوم ہوا یقیناً چاند نظر آ گیا ہے اس لیے کہ دیکھنے میں اکیلہ ہونا دیکھنے میں اکیلہ ہونا اس جیسی حالت میں یہ غلطی کا وہم ڈالتا ہے اگر آسمان صاف ہے اور پھر بھی کوئی ایک آد آدمی ایک یا دونے چاند دیکھا ہے تو دل میں وہم پڑھتا ہے کہ ان سے کیا ہوئی ہوگی غلطی ہوئی ہوگی آسمان تو صاف ہے اگر چاند نظر آیا ہوتا تو بہت سے لوگ اس کو دیکھ لیتے تو اس لیے ایک دو کی گواہی نہیں بلکہ ایک بڑے مجمع کی گواہی قبول کی جائے گی فیجب توقف فیہی حتی یکونا جمعان کا سیرا تو واجب ہوگا اس کے اندر توقف کرنا اس میں کیا کیا جائے گا آسمان پر بادل نہیں ہے اور ایک دو نے اگر آ کر گواہی دے دیا ہے تو اس پر فوراً قاضی رمضان کا حکم نہیں دے گا بلکہ توقف کیا جائے گا وہ انتظار کرے گا کہ اور لوگ بھی آئیں اور آ کر گواہی دیں اور پھر جب وہ بڑا مجمع گواہی دے دے پھر اس کے بعد رمضان کا اعلان کیا جائے گا یہ معنی ہے فیجب توقف فیہی تو اس کے اندر توقف یعنی انتظار واجب ہے حتی یکونا جمعان کسیرا یہاں تک ایک کسیر مجمع ہو جائے یعنی وہ دیکھنے والوں کا چاند دیکھنے والوں کا ایک کسیر مجمع ہو جائے بخلاف ما ادا کانا بسماع علتن بھئی اوپر آیا تھا اگر آسمان پر کوئی علت ہو تو وہاں آپ نے ایک آدمی کی گواہی پر ہی رمضان کا ثبوت کا حکم دیا تھا کہ رمضان ثابت ہو جائے گا اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی وہ تو بادلوں والے یا غبار والے صورت تھی یعنی جب آسمان پر کوئی علت ہو تو بعض وقت آسمان پر بادل یا غبار وغیرہ ہے اور پھر کسی وقت وہ عین جہاں چاند ہوتا ہے وہاں سے تھوڑے سے بادل پھڑ جاتے ہیں تو کسی ایک آدم کی نظر پڑ جاتی ہے بھئی سب کی نظر نہیں پڑتی تو اس لیے وہاں پر ایک آدمی کی گواہی کو قبول کیا گیا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کبھی کبھار پھٹ جاتے ہیں بادل عن موزع القمر چاند کی جگہ سے چاند کے مقام سے فیتتفق للبعضی نظر تو مل جاتی ہے بعض کی نظر بھئی بعض کی نظر مل فیتتفق تو متفق ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی ان نظر نظر یعنی بعض لوگوں کی نظر اس چاند کے ساتھ متفق ہو جاتی ہے یعنی مل جاتی ہے اس کے ساتھ یعنی وہ ان کو دفاعی دے دیتا ہے سم مقیل فی حد دل کسیر اچھا انہوں نے کہا کسیر مجمع اس کو دیکھے کسیر کی حد کیا ہے کن کو کسیر کہیں گے اور کن کو کسیر نہیں کہیں گے ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں سم مقیل فی حد دل کسیر اہل المحلتی پھر کسیر کی حد میں کہا گیا ہے کہ وہ اہل محلہ ہیں اگر کسی ایک سارے محلے والے کیا کر دیں گواہی دے دیں تو معلوم ہوا یہ کسیر ہیں اور اس سے رمضان کا ثبوت ہو جائے گا وعن ابی یوسف رحم اللہ خمسون رجلان اور امام ابی یوسف رحم اللہ کے نزدیک مجمع کسیر اس کو کہا گیا یعنی کسیر کے حد جو ہے وہ خمسون رجلان وہ پچاس آدمی ہیں اعتبارا بالقسامتی خیاس کرتے ہوئے قسامت پر کس پر؟ قسامت آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی شخ اس کو کسی نے قتل کیا ہے اور اس کی میت ملی اس محلے کے اندر تو اس صورت میں اس محلے والے جو ہیں محلے والے ان پر پچاس قسمیں آئیں گی پچاس قسمیں وہ اٹھائیں گے بھئی اور پھر پچاس قسموں کے بعد یہ علم حاصل ہو جائے گا کہ معلوم ہوا ان میں سے کسی کو قاتل کا علم نہیں ہر شخص اس بات پر قسم اٹھائے گا کہ میں میں نے اس کو قتل نہیں کیا اور میں اس کے قاتل کو نہیں جانتا اس پر وہ قسم اٹھائے گا تو پچاس دیکھو جیسے وہاں پر قسم اٹھاتے تھے اور اس سے یہ بات یقینی طور پر حاصل ہو جاتی تھی کہ معلوم ہوا ان میں سے کسی کو قاتل کا پتہ نہیں ہے اور پھر ان پر دیت کا فیصلہ کر دیا جاتا تھا تو جیسے وہاں پر پچاس آدمیوں سے یقینی بات حاصل ہو جاتی ہے یہاں پر بھی کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری ہوگی پچاس آدمیوں کی تاکہ یقینی خبر حاصل ہو جائے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ اَحْلِ الْمِصْرِ وَمَا وَرَدَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ اور کوئی فرق نہیں ہے شہر والوں میں اور وہ شخص جو شہر سے باہر سے آیا ہو اگر باہر سے آئے ہو یا شہر میں سے آئے ہو جہاں آئے ہو ان میں کوئی فرق نہیں سب کا ایک ہی حکم ہے وَدَكَرَتْ تَحَاوِيُوا اَنَّهُ تُقْبَلُ شَحَادَتُ الْوَاحِذِ اِذَا جَأَ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ امامِ تَحَاوِي رحم اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی جب وہ شہر کے باہر سے آیا ہو امامِ تَحاوِي رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اگر شہر کے باہر سے آیا ہو تو ایک آدمی کی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی بھئی اس کی کیا وجہ کہتے ہیں لِقِلَّةِ الْمَوَانِعِ موانع کے قلیل ہونے کی وجہ سے اس لیے کیونکہ شہر کے اندر عموماً جو ہے وہ دھوان اور گرد و غبار زیادہ ہوتا ہے اور شہر کے باہر جو ہے اس قسم کے موانع نہیں ہوتے فضا بلکل خواستری ہوتی ہے تو وہاں چاند نظر آنے کا زیادہ امکان ہے بھئی لہذا اگر باہر سے کوئی آ کر گواہی دے رہے ہیں تو ان کی ایک کی بھی کیا کر لی جائے گی گواہی قبول کر لی جائے گی وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِسْتِحْسَانِ اور اسی کی طرف اشارہ ہے کتاب الْإِسْتِحْسَانِ میں بھی یہ بات جو امام تحاوی نے ذکر کی اوپر تو صاحبِ ہدایہ نے بتلا دیا کہ شہر والوں میں اور باہر سے آنے والوں میں کوئی فرص نہیں لیکن امام تحاوی کیا فرماتے ہیں باہر سے اگر ایک شخص آیا ہے تو اس کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی کون سے دن جب بادل نہ ہو بلکل صاف ہو آسمان تو اس روز بھی اگر شہر کے اندر تو ایک دو کوئی گواہی قبول نہیں کریں گے بلکہ بڑا مجمع ہونا چاہیے لیکن اگر باہر سے کوئی آیا ہے تو ایک بھی ہو وہ چاند دیکھنے کی گواہی دے تو گواہی اس کی قبول کر لی جائے گی کیونکہ وہاں پر موانع کم ہوتے ہیں رکاوٹیں کم ہوتی ہیں اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے کتاب الاستحصان میں بھی امام محمد رحم اللہ نے کتاب الاستحصان کے اندر جو مسئلہ ایک ذکر کیا اس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو امام تحاوی نے ذکر کی ہے جو کس نے ذکر کی ہے امام تحاوی نے ذکر کی ہے اور وہ کیا بھئی دیکھئے یہ لفظ دیئے ہوئے ہیں فِی کتاب الاستحصانی وَلَفْزُهُ اور اس کے لفظ یہ ہیں بھئی اس میں وہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَشْحَدُ بِذَالِكَ فِي الْمِصْرِ وَلَا عِلَّتَ فِي السَّمَائِ لَمْ تُقْبَلْ شَحَادَتُهُ دیکھو یہ لفظ ہیں کس کے کتاب الاستحصان کے اس میں آپ دیکھئے کیا آیا فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَشْحَدُ بِذَالِكَ فِي الْمِصْرِ بس اگر وہ شخص جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے فِي الْمِصْرِ وہ کس میں ہے لَمْ تُقْبَلْ شَحَادَتُهُ تو اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی تو دیکھئے یہاں کتاب الاستحصان میں تصریح کر دی گئی کہ شہر کے اندر ہو اگر گواہی دینے والا شہر کے اندر رہتا ہو تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اس سے خود بخود پتا چل گیا جب فیل مصر کی قیدہ لگائی معلوم ہوا اگر خارج مصر سے کوئی آیا ہو تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ فِي كِتَابِ الْإِسْتِحْسَانِ اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے کتاب الاستحصان میں کس بات کی طرف جو کس نے ذکر کی ہے امام سحاوی نے وَقَدَا إِذَا كَانَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فِي الْمِصْرِ اور اسی طرح ہے حکم جبکہ وہ شخص جبکہ دیکھنے والا جو ہے وہ اونچی جگہ پر ہو شہر میں اگر کوئی شخص ہے وہ اونچی جگہ پر رہتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو جب اونچی جگہ پر ہے تو وہاں سے چاند نظر آنے کا زیادہ احتمال ہے تو اس میں بھی یہی حکم ہے اس کی ایک ہی بھی گواہی قبول کر لی جائے گی وَمَنْ رَآَا حِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْتِرْ اور وہ شخص جس نے دیکھا اکیلے ہی فطر کے چاند کو لم يُفتِر تو وہ فطر نہیں کرے گا وہ فطر نہیں کرے گا احتیاطاً بطور احتیاط کے بھئی دیکھئے مطلع صاف ہے کوئی بادل نہیں ہے اور صرف ایک آدمی نے چاند دیکھا ہے تو اب اس کی گواہی پر باقی لوگوں کو تو یہ حکم نہیں بیا جائے گا کہ تم بھی روزہ رکھو صرف ایک شخص نے یہ عید کا چاند دیکھا ہے تو اس ایک کے حکم کی وجہ سے تو فطر ثابت نہیں ہوگا آپ کو میں نے مسئلہ بطلا دیا تو کیا اب یہ شخص جس نے عید الفطر کا چاند دیکھا ہے اکیلے ہی یہ اگلے دن اب عید کرے یعنی فطر کرے گا یا روزہ رکھے گا کہتے ہیں بھئی یہ اکیلہ بھی کیا کرنا چاہیے اس کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کیونکہ اکیلہ ہے دیکھنے والا تو ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو بات سمجھ میں آگئے اور جس نے عید کے چاند کو دیکھا وحدہ اکیلے لم یفتر تو وہ فطر نہیں کرے گا احتیاطاً بطور احتیاط کے اور روزہ کے اندر بھئی احتیاط واجب کرنے میں ہی ہے روزہ کے مسئلے میں احتیاط کسی احتیاط کے اندر ہے کہ روزہ کو واجب کیا جائے جیسے شروع والے دن کے اندر ایک آدمی نے اگر چاند دیکھا تھا اور اس کی شہادت قبول بھی نہ کی گئی پھر بھی اس ایک پر روزہ کو واجب قرار دیا گیا کیونکہ روزہ کے اندر احتیاط واجب کرنے میں ہے تو یہاں پر بھی روزہ ہی کا مسئلہ ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو بھی روزہ رکھنا چاہیے وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَائِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ فِي هِلَالِ الفِطْرِ اِلَّا شَهَادَتُ رَجُلَئِنِ اَوْ رَجُلِمُ وَمْرَأَتَيْنِ اور جب آسمان پر کوئی عذر ہو بھئے عید کا چاند دیکھ رہے ہیں اور آسمان پر بادل وغیرہ ہیں تو کتنے آدمی کی گواہی قبول کی جائے گی رمضان میں ایک عادل شخص کی گواہی قبول کرتے تھے لیکن عید کے مسئلے میں دو عادل مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی یہاں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اور صرف عورتوں کی گواہی بھی قابل قبول نہیں جیسے اور معاملات میں ہوتا ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا وَإِذَا كَانَ بِالسَّمَائِ عِلَّةٌ اَوْ رَبْآسْمَانِ پر کوئی عذر ہو لَمْ تُقْبَل فِي هِلَالِ الفِطْرِ تو قبول نہیں کی جائے گی فِطْر کے ہلال کے بارے میں إِلَّا شَهَادَتُ رَجُلَئِنِ مگر دو مردوں کی گواہی اَوْرَجُلِمْ وَمْرَآتَيْنِ یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھئے اس کی کیا وجہ ہے وجہ میں نے کل ذکر کر دی تھی سبق میں بھئے کیونکہ ہاں وہ خبر ہے رمضان وہ دینی خبر ہے اس میں بندوں کا کوئی نفع نہیں بندوں کا کوئی نفع نہیں لیکن عید کے اندر بندوں کا بھی نفع ہے فاسق لوگ کیا چاہیں گے جلدی سے جلدی رمضان گزر جائے تاکہ جو کھانے پینے پر رکاوٹیں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں تو لہٰذا اس میں بندوں کا بھی نفع ہے جب بندوں کا نفع ہے تو لہٰذا اب یہاں وہی شہادت والی شرائط ہوں گی جیسے معاملات کے اندر گواہی کے اندر جو شرطیں ہوتی ہیں وہاں بھی گواہی کی شرطیں کیوں ہیں وہ بندوں کا معاملہ کسی ایک کا اس میں فائدہ ہوتا ہے کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر کیا ضروری ہوتا ہے گواہ پیش کرے اور دعویٰ کے اندر اس کا فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا دعویٰ کے اندر فائدہ ہی ہوگا تو لہٰذا وہاں پر جیسے جو شرطیں ہیں کہ دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دور تو یہاں عید کا مسئلہ بھی ان بندوں کے نفع جیسا ہو گیا تو اس میں بھی دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورت کی گواہی ضروری ہوگی لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعُ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ بندوں کے فائدے کا تعلق ہے اس فطر کے ساتھ بندوں کے فائدے کا تعلق ہے وَهُوَ الْفِطْرُ اور وہ کیا ہے فطر ہے کہ رمضان ختم ہو جائے گا اور کیا شروع ہو جائے گا فطر شروع ہو جائے گا فَأَشْبَحَ سَائِرَ حُقُوقِهِ تو یہ مشابہ ہو گیا باقی حقوق کے یہ کس کے مشابہ ہو گیا باقی ہاں میں نے بتایا سائر کے معنی ہے باقی کے بھی آتے ہیں اور تمام کے بھی آتے ہیں موقع محل کے مطابق آپ جو ترجمہ کرنا چاہیں تو لہٰذا تو یہاں اگر تمام کر لیں تمام درست بنتا ہے بلکہ زیادہ بہتر یہ تمام کر لیں فَأَشْبَحَ سَائِرَ حُقُوقِهِ تو یہ مشابہ ہو گیا اس بندے کے تمام حقوق کے ساتھ اور بندے کے حقوق کے اندر تو دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری تھی تو یہاں بھی ضروری ہوگی وَالْعَضْحَ قَلْفِطْرِ فِي هَذَا فِي ظَاہِرِ الرِّوَایَتِ اور عید الْعَضْحَ بھی جو ہے وہ عید الفطر کی طرح ہے فِي هَذَا اس معاملے میں فِي ظَاہِرِ الرِّوَایَتِ ظَاہِرِ رِّوَایَتِ کے مطابق وَهُوَ الْعَصَح اور یہی قوض زیادہ صحیح ہے عید الفطر تو اس میں تو دو آدمیوں کی گواہی ضروری تھی اسی طرح عید الْعَضْحَ یعنی قربانی کی جو عید ہے اس میں بھی دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہوگی اور یہی قوض زیادہ صحیح ہے خِلَافًا لِمَا رُوِعًا عَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ بَخِلَافْ اس کے جو روایت کیا گیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اَنَّهُ قَحِلَا لِرَمَضَانَ یہ روایت کیا گیا ہے امام صاحب سے کہ یہ جو اضحہ ہے جو ہے اس کا چاند جو ہے قَحِلَا لِرَمَضَانَ وہ کس کی طرح ہے رمضان کے چاند کی طرح ہے امام صاحب سے ایک روایت یہ ہے کہ عید الْعَضْحَ کا چاند جو ہے وہ رمضان کے چاند کی طرح ہے جیسے رمضان کے چاند سے ایک دینی معاملہ متعلق تھا اسی طرح عید الْعَضْحَ کے چاند سے بھی ایک دینی معاملہ یعنی حج متعلق ہے ذلحجہ کا چاند دیکھ رہے نا تو وہ اس کے کیا متعلق ہے دینی معاملہ یعنی حج متعلق ہے تو لہٰذا اس میں وہ رمضان کے اندر جو شرائط تھی وہ ہوں گی اور وہاں تو ایک عادل شخص کی بھی گواہی قبول ہو جاتی تھی تو لہٰذا اس میں بھی ایک عادل کی گواہی قبول ہو جائے گی آگد لئنہو تعلق بھی یاد رکھئے یہ امام صاحب کی دلیل نہیں ذکر ہو رہی ہے یہ ظاہر روایت میں جو آیا ہے نا عید الازحابی کس کی طرح ہے عید الفطر کی طرح ہے اس کی دلیل ذکر ہو رہی ہے لئنہو تعلق بھی نفع عبادی اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ بھی بندوں کے نفع کا تعلق ہے وَهُوَ تَوَسْعُ بِلْحُومِ الْعُضَاحِ کس کے ساتھ وَهُوَ تَوَسْعُ اور وہ غصعت ہو جانا ہے بِلْحُومِ الْعُضَاحِ قُرْبَانیوں کے گوشت سے اس میں بھی بندوں کا نفع ہے کہ اس چانس ساتھ کے ساتھ کا تعلق ہے آگے عید آئے گی اور عید کی وجہ سے گوشت زیادہ ہوگا کھانے پینے میں ہر ایک غصعت آ جائے گی فقراء تو بھی گوشت میں یسر آ جائے گا تو لہٰذا چونکہ اس میں بھی بندوں کا نفع ہے جیسے عید الفطر کے اندر بندوں کا نفع تھا جب عید الفطر میں دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری تو اسی طرح عید الفطر میں بھی ہوگا کیونکہ اس میں بھی بندوں کا نفع ہے اور وہ کھانے پینے کی غصعت ہو جانا قربانی کے گوشت کی وجہ سے یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ اس کے ساتھ بھی بندوں کے نفع کا تعلق ہے وَهُوَ اِلَّا شَحَادَتُ جَمَاعْتِينَ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ كَمَا ذَكَرْنَا اور بھئی عید کے معاملے میں اگر آسمان صاف ہو پھر کتنے آدمیوں کی گواہی ضروری میں نے کیا بتلایا تھا ایک بڑے جماعت کی گواہی ضروری ہے وہ ہی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُنْ بِسَّمَاعِ عِلَّةُنَ اور اگر آسمان میں کوئی عذر نہ ہو تو لم تقبل قبول نہیں کی جائے گی اِلَّا شَحَادَتُ جَمَاعْتِينَ مگر ایک ایسی جماعت کی گواہی يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ کہ یقین حاصل ہو جائے ان کی خبر سے کما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کر دیا وَوَقْتُ الصَّومِ مِنْ حِينِ تُلُعِ الْفَجْرِ الثَّانِ الٰ غُرُوبِ الشَّمْ یہاں سے روزے کا وقت بیان کر رہے ہیں اور روزے کی تعریف کریں گے کہ روزہ کہتے کس کو ہیں شریعت میں کہتے ہیں وَوَقْتُ الصَّومِ مِنْ حِينِ تُلُعِ الْفَجْرِ الثَّانِ الْعِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ اور روزے کا وقت فجر ثانی کے تلو کے وقت سے لے کر فجر ثانی بھئی فجر اول تو وہ صبح قاذب ہے اس کا تو کوئی اعتبار نہیں جس میں روشنی ستون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کچھ اندھیرہ چاہتا ہے پھر کچھ دیر بعد پھر روشنی افق پر تھیلی ہوئی ظاہر ہوتی ہے چوڑائی کے اندر ظاہر ہوتی ہے یہ ہے فجر صادق بھئی تو یہ فجر صادق کے تلو کے وقت سے لے کر الہ غُرُوبِ شَمْسِ سورج کے غُرُوب ہونے کے وقت تک ہے لِقَوْ لِهِ تَعَالَى اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَصْوَدِ کہ تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لئے سفید دھاگا خیط ان کسے کہتے ہیں دھاگے کو تاکہ ظاہر ہو جائے تمہارے لئے سفید دھاگا مِنَ الْخَيْطِ الْأَصْوَدِ سیاہ دھاگے کے مقابلے میں سیاہ دھاگے کے مقابلے میں تمہارے لئے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی اور آپ کو اصاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہ جو سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ذکر کیا گیا اس سے مراد صوبہ کی سفیدی اور رات کی سیاہی اور تاریکی مراد ہے سفید دھاگا وہ صوبہ کی روشنی اور سفیدی اور سیاہ دھاگا رات کی تاریکی تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تم لوگ کھاؤ اور پیو یعنی رمضان کی رات میں تم کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ یہاں تک کہ تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا یعنی صوبہ کی سفیدی یعنی کیا تلو ہو جائے فجرِ صادق قابلے میں سیاہ دھاگے یعنی رات کی تاریکی تو پہلے تو افق پر تاریکی رات کی چھائی ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد کیا چیز ظاہر ہوگی حل کی اسی سفیدی پھیلنا شروع ہو جائے گی بس جب یہ سفیدی پھیلنے لگے یہ فجرِ صادق تلو ہو گئی بس بات سمجھ میں آگئے الہا ان خال یہاں تک اللہ نے فرمایا یہ اب آخری حصہ آیت کا ذکر کر رہے ہیں سمعتم مصیام الاللیل پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک تو دیکھو بتلا دیا روزے کا آغاز کب سے ہوتا ہے صبح صادق سے جیسے آیت میں آ گیا اور کب تک رہتا ہے رات تک کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے سمعتم مصیام الاللیل تو یہ دیکھئے وقت کی ہونے پر یہ دلیل ہے قرآن سے وَالْخَيْطَانِ بَيَاظُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ اور دو دھاگے جو ہیں وہ نہار کہتے ہیں دن کو وہ دن کی سفیدی ہے یعنی وہ صبح کی سفیدی ہے وَسَوَادِ اللَّيْلِ اور رات کی سیاہی ہے اب تاریخ کر رہے ہیں روزہ کہتے کسے ہیں کہتے ہیں وَالصومُ وَالْإِمْسَاقُ عَنِ الْأَقْلِ وَالشُرْبِ اَمْسَقَ يُمْسِقُ اِمْسَاقُ کیا مانا رکنا وہ رکنا ہے عَنِ الْأَقْلِ کھانے سے وَالشُرْبِ اور پینے سے وَالْجِمَاعِ اور جِمَاع سے یعنی صحبت سے نہارا دن کے وقت میں معنیتی ساتھ کس کے نیت کے دن کے وقت کھانے پینے اور صحبت سے رکنا ہے کیونکہ وقت بیان ہو گیا سوجرِ صادق سے لے کر غربِ آفتاب تک اور معنیتی ساتھ نیت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے ایک شخص ہے ویسے عادتا نہیں کھاتا بھئی مثلا ڈائٹنگ کر رہا ہے بھئی تو اب وہ عادتا صبح سے لے کر شام تک نہیں کھاتا تو یہ تو اس کی عادت ہے بھئی لہٰذا اس کو روزہ دار نہیں کہیں گے اور اس کے اس عمل کو روزہ نہیں کہیں گے بلکہ روزہ کے اندر کیا ضروری ہے وہ باقاعدہ نیت کرے کہ میں یہ کھانے سے کس لیے رکا ہوا ہوں کھانے پینے اور صحبت سے اللہ کے لیے رکا ہوا ہوں تو اس امساق کا اللہ کے لیے متعین کرنا بھی ضروری ہے پھر ہی عبادت بنے گا یہ معنیتی ساتھ نیت فی الشرعی شریعت میں اسطلاح شریعت یعنی یہ جو روزہ کی تعریف کی نا وصومہ والامساق عن الاقل والشرب والجماع نہارا معنیتی یہ روزہ کی تعریف ہے یہ روزہ ہے فی الشرع کس میں شریعت میں یعنی اسطلاح ہے شریعت میں یہ روزہ کہلاتا ہے لغت میں نہیں عربی زبان میں نہیں عربی زبان میں میں نے آپ کو بتلا دیا تھا روزہ کا معنی ہے امساق رکنا کسی بھی چیز سے رکنا تو وہ امساق روزہ کہلائے گا مثلا کھانے پینے سے رکے یہ بھی امساق ہے تھوڑی دیر کے لیے رکے گھنٹے کے لیے تو یہ بھی کیا ہے امساق یہ فوم کہلائے گا عربی زبان کے اعتبار سے آپ بات چیز کرنے سے روزہ خاموش رہے ایک گھنٹا تو یہ بھی کیا کہلائے گا یہ بھی دیکھئے اس میں امساق ہے رکنا ہے تو اس کو بھی عربی زبان کے اعتبار سے کیا کہیں گے صوم کہیں گے لیکن یہاں عربی زبان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ شریعت کی بات ہو رہی ہے کہ شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں تو وہ تاریخ انہوں نے مطن میں کر دی کہتے ہیں فی شرعی یہ شریعت میں ہے لئن نصوم فی حقیقت اللغت هو الانساق اس لئے کیونکہ روزہ حقیقت لغت میں یعنی عربی زبان کے اندر هو الانساق لورود الاستعمال فیہی وہ رکنا ہے بوجہ استعمال کے وارد ہونے کے اس میں کیونکہ عربی زبان میں اس کا یہی استعمال وارد ہوا ہے عرب کیا کرتے ہیں صوم کا لفظ کس معنی میں استعمال کرتے ہیں رکنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں تو معلوم اس کا معنی رکنے کے ہیں مگر یہ کہ اس پر زیدہ علیہی نیت اس پر نیت کا اضافہ کر دیا گیا فی شرع شریعت باقی معنی تو وہی رکنا شریعت نے بھی روزہ کسی کا نام ہے رکنا کھانے پینے اور صحبت البتہ ساتھ ایک زائد قید لگا دی شریعت نے اور وہ کیا کہ رکنا کس کے ساتھ ہو نیت کے ساتھ ہو یہ معنی ہے مگر یہ کہ اضافہ کر دیا گیا نیت کا شریعت کے اندر لِتَ تَمَيَّذَ بِهَ الْعِبَادَتُ مِنَ الْعَادَتِ تاکہ جُدہ ہو جائے اس کے ذریعے عبادت عادت سے وَقْتُسَ بِالنَّهَارِ اور روزہ خاص ہے نہار کے ساتھ حمد میں آیا دین میں ہونا چاہیے کیونکہ مطن میں کیا قیدائی تھی نہارم معنیتی تو اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ دین کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں وَقْتُسَ بِالنَّهَارِ اور روزہ خاص ہے دین کے ساتھ لِمَا تَلَوْنَا بَوَجَ اس آیت کے جو ہم نے تلاوت کر دی جس میں کیا بتلایا گیا تھا کہ کب سے کب تک ہے روزہ فجرِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک معلوم ہوا دین کے ساتھ یہ خاص ہے اور دوسری دلیل بھئی اقلی دلیل وَلِئَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ كَانَ تَعِيِّنَ النَّهَارِ اَوْلَا لِيَكُونَ عَلَى خِلَافِ الْعَادَتِ وَعَلَيْهِ مَبْنَ الْعِبَادَةِ بھئی ایک تو نقلی دلیل ذکر کر دی کہ روزہ کا اختصاص دین کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھئے یہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور رمضان جو ہے رمضان رمضان ایک پورے مہینے کا نام ہے اور اس پورے مہینے میں مسلسل کھائے پیئے بغیر رہنا یہ تو ممکن نہیں پورا مہینہ مرموز دن اور سارے ہی اس میں امساق پایا جائے یہ تو ممکن ہی نہیں لہٰذا اس وضعہ سے اس امساق کو دین کے ساتھ ہی متعین کرنا چاہیے کیونکہ انسان عموماً کھاتا پیتا کس وقت ہے دین کے وقت کھاتا پیتا ہے تو لہٰذا دین کے وقت ہی رکنے کی شرط ہونی چاہیے تاکہ عادت سے فرق ہو جائے عادت تو کیا تھی اس کی دین کو کھاتا پیتا تھا اب عبادت کیا لازم کی جائے کہ دین کو نہ کھائے کیونکہ عبادت جو ہے وہ عادت کے مخالف ہوا کرتی ہے عبادت جو ہے عادت کے مخالف ہوا کرتی ہے اگر ایک شخص کی عادت ہی ہے اور اسی پر اسی کو اس کی عبادت قرار دے دیا جائے تو کوئی اس کے لئے مشکل ہے نہیں وہ تو اس کی عادت ہے وہ تو سلسلہ پہلے سے جاری تھا تو عبادت ہوتی ہی وہ ہے جس کے اندر اس کی عادت کی مخالفت ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے یہ اپنی عادت کو چھوڑ کر عبادت ادا کرتا ہے عبادت نہیں کرتا تو عبادت کی بنیاد ہی کس پر ہے کہ وہ عادت کے مخالف ہونی چاہیے اور عادت کیا ہے کھانے پینے کے عموماً انسان کھاتا کس وقت ہے دن کے وقت ہی کھاتا ہے لہذا روزے کا اختصاص بھی کس کے ساتھ ہونا چاہیے دن کے ساتھ ہونا چاہیے دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اس لیے کیونکہ جب ممکن نہ رہا وصال وصل سے ہے ملانا یعنی مسلسل روزے کا ملانا یعنی مسلسل دن رات روزہ رکھنا اور کتنا عرصہ پورا مہینہ یہ تو ممکن نہیں بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلِعَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الْوِصَالُ اور اس لیے کیونکہ جب وصال ممکن نہ رہا کان تعین النہار اولا تو دن کا متعین کرنا اولا ہوگا لِيَقُون على خلاف العادت تاکہ عادت کے خلاف ہو جائے وَعَلَيْهِم مَبْنَ العبادت اور اسی پر عبادت کی بنیاد ہے کس پر عادت کے خلاف ہونے پر عبادت کی بنیاد ہے وَالطَحَارَةُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ لِتَحَقُقِ الْعَدَاءِ فِي حَقِّ النِّسَاء اور پاک ہونا حیض اور نفاس سے یہ شرط ہے عدا کے پائے جانے کے لیے فِي حَقِّ نِّسَاء عورتوں کے حق میں بھئی عورتیں جو ہیں عورتیں ان پر روزے کا وجوب تو آئے گا لیکن وہ عدا نہیں کر سکتی حیض اور نفاس کی حالت میں تو بعد میں کیا کریں گے اس کی قضاء کریں گے نماز کی قضاء نہیں ہوتی کیونکہ نماز کی اگر قضاء واجب کی جائے تو پھر تو عورت تنگی اور مشکل میں پڑ جائے گی ہر مہینے چند ایام حیض کے ہیں اور پھر اس سے کہا جائے کہ ان دنوں کے نمازوں کی قضاء بھی تمہیں پھر کرنا پڑی گی تو ہر مہینے ہی وہ نمازیں بڑھتی جائیں گی اس پر ہر مہینے دگنا دگنا نمازیں اس کو ادا کرنا پڑیں گی ایک تو وقتی نمازیں ہوں گی اور ایک وہ قضاء نمازیں تو لہذا وہ مشکل میں پڑ جائے گی اور دین میں تو کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے حرج اور تنگی کو دور کیا گیا ہے اس لیے ایام خیض اور نفات کی نماز اس سے معاف ہیں جب کر سکتی ہے تو کہتے ہیں وَالطَّحَارَةُ عَنِ الْحَيْزِ وَالنِّفَاسِ شَرْطٌ اور حیض اور نفات سے پاک ہونا یہ شرط ہوگا لِسَ حَقُقِ الْعَدَائِ عَدَا کے پائے جانے کیلئے فِي حَقِنْ نِسَائِ عَرْتُونَ کے حَقْ مِنِ بَابُمَا يُوجِبُ الْقَضَى اَوَ الْقَفَارَتَا یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو قضاء اور قفارہ واجب کرتی ہے اس باب میں ان چیزوں کا بیان ہوگا جن کی وجہ سے قضاء اور قفارہ آتا ہے تو بعض صورتوں میں صرف قضاء آئے گی روزے کی قضاء اور بعض صورتوں میں قضاء کے ساتھ ساتھ قفارہ بھی آئے گا اور یہ بات میں گزشتہ سبق میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ قفارہ جو ہے قفارہ روزے کا یہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے کی صورت میں قفارہ آتا ہے یہ رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے اور کسی روزے کے توڑنے پر قفارہ نہیں ہے بھئی قفارہ نہیں ہے باقی سب روزوں میں سے اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے اس میں صرف قضاء کرنا پڑے تو لہذا مثلا اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے نفلی روزہ نفلی کی بات کر رہا ہوں واجب کی قضاءات نہیں نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی شخص کوئی ساتھی آپ کا دعوت دیتا ہے کہ آئیے کھانا کھا لیجی تو اگر آپ کو پتہ ہے میں نہیں کھاؤں گا اس کی دلشک نہیں ہوگی یہ محسوس کرے گا اس بات کو تو وہ روزہ توڑ دینا چاہیے بھئی اور اس کے ساتھ انسان کھانے میں شریک ہو جائے اور پھر بعد میں کسی اور دن اس روزے کی قضاء کر لے بھئی کہتے ہیں اذا اکلا صائم او شریب او جامع ناسیا لم یفطر اور جب کھایا روزہ دار نے او شریب یا پیا او جامع یا جمع کیا ناسیاں بھولے سے یہ قید ضروری ہے بھئی کھایا پیا یا جمع کیا ناسیاں بھولے سے یعنی اس کو روزہ یاد ہی نہیں تھا لم یفطر تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا اس چیز نے روزہ کو توڑ دیا تو افطرہ کے کیا معنی ہے روزہ کو توڑنا تو یہاں بھی اسی طرح ترجمہ کیجئے لم یفطر یہ چیز اس کے روزہ کو نہیں توڑے گی یہ چیز اس کے روزہ کو نہیں توڑے گی اور قیاس یہ ہے یہ روزہ کو توڑ دے بھئی یہ روزہ کو توڑ دے بھئی قیاس کو کیا کہتا ہے کھایا ہے پیا ہے یا جمع کیا ہے اور روزہ تو نام ہی کس چیز کا تھا ان چیزوں سے رکنے کا تو جب کھایا ہے پیا ہے جمع کیا ہے تو روزہ ٹوڑ جانا چاہیے لیکن کیا بتلایا صاحب قدورینی آپ کو کہ اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا وجہ اس کے آگے ذکر کریں گے کہتے ہیں والقیاس این افتیرہ اور قیاس یہ ہے کہ روزہ توڑ دے وہو قول مالک رحم اللہ اور یہی قول ہے امام مالک رحم اللہ کا وہ بھی قیاس کے مطابق فرماتے ہیں بھولے سے کھائے یا جاندوش کر کھائے ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا بھئی لیوجود ما یوزاد السومہ اس وجہ سے کہ پائی گئی ہے وہ چیز جو روزے کی ضد ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز پائی گئی جو روزے کی ضد ہے تو کیا تھا کھانے پینے اور جمع سے رکنے کا نام تھا تو کھانا پینہ اور جمع روزے کی ضد ہے اور دو ضدین جمع نہیں ہو سکتی یا تو روزہ ہوگا یا فطر ہوگا سمجھ میں آیا بھئی اور یہاں جب کھانا پینہ پایا گیا تو فطر آ گیا جب فطر آ گیا تو اب روزہ باقی نہیں رہ سکتا یہ معنی ہے اور یہی قول ہے امام مالک رحم اللہ کا لیوجود ما یوزاد دو صومہ بوجہ پائے جانے اس چیز کے یوزاد دو صومہ جو روزے کی ضد ہے فصار اکل کلامی ناسین فی صلاح تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ کلام کیا ہو بھول کر نماز میں وہ فرماتے ہیں جیسے نماز کے اندر کوئی شخص بھولے سے کلام کر لے تو بل اتفاق اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر سے اس نے بھولے سے کلام کیا ہے کیونکہ کلام نماز کی ضد ہے نماز کے اندر کلام سے منع کیا گیا ہے سمجھ میں ہے تو لہذا جیسے وہاں بھولے سے بھی کلام کر لیا جائے پھر بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے تو یہاں روزے کے اندر اگر بھولے سے بھی کھا پی لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے اس روزے کو قیاس کیا نماز پر روزے کو نماز پر قیاس کیا یہ معنی ہے فَصَارَكَ الْقَلَامِ نَاسِيًّا فِي الصَّلَاةِ تو یہ ہو گیا جیسے کہ کلام ہو بھول کر فِي الصَّلَاةِ نَمَاز میں وَوَجْهُ الْاستِحْسَانِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَكَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًّا تِمَّ عَلَى صَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَتْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ اور استحسان کی وجہ دیکھئے استحسان آتا ہے جگہ جگہ میں نے بتلایا تھا استحسان کس دلیل کو کہتے ہیں جس کے مقابلے میں قیاس ہو تو دیکھو یہاں قیاس کو یہ تقاضہ کر رہا تھا روزہ ٹوٹنا چاہیے لیکن خلاف القیاس کیا حکم دیا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ کیا کہلائے گا استحسان اب اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں وہ وجہ الاستحسانی اور استحسان کی وجہ جو ہے قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لِلَّذِي أَقَلَ وَشَرِبَ نَاسِيًّا جو آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے بھول کر کھایا اور پیا تھا اس سے حضور علیہ السلام نے یہ قول فرمایا بھائی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس کہ یا رسول اللہ میں نے تو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا ہے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اپنا روزہ پورا کرو فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ پس تمہیں اللہ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے کس نے کھلایا ہے اللہ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے تو روزے کے اندر اگر انسان بھولے سے کھا پی لیتا ہے یا اسی طرح اگر بلکل بھول گیا اور بیوی سے صحبت بھی کر لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی سمجھیں تو یہ جو اس نے کھایا پیا یہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا ہے اسی لئے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی روزے میں ہے اور بھولے سے کھا پی رہا ہے اس کو یاد نہیں کروانا چاہیے بھائی سمجھ میں آئے یا اس کو اللہ کھلا پلا رہے ہیں بھائی تو کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ کہ تمہیں تو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے وَإِذَا ثَبَتَ حَادَا فِي حَقِ الْأَقْلِ وَشُرْبِ سَبَتَ فِي الْوِقَاعِ لِلِسْتِوَاعِ فِي الرُّقْنِيَتِ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کھانے اور پینے کے حق میں بھائی مطن میں آیا تھا نا کھانے پینے اور بھولے سے جمع کرنے تینوں صورتوں میں روزانی چھوٹے گا اور حدیث میں تو صرف کس کا ذکر آیا صرف کھانے اور پینے کا ذکر آیا تو پھر یہ جمع آپ نے کہاں سے اضافہ کر دیا جمع تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں وَعِذَا ثَبَتَ حَاظَ فِي حَقِ الْأَقْلِ وَشُرْبِ اور جب یہ حکم ثابت ہو گیا کھانے اور پینے کے حق میں تو ثَبَتَ فِي الْوِقَاعِ تو جمع میں بھی یہی حکم ثابت ہو جائے گا کس میں؟ جمع میں بھی لِلِسْتِوَاعِ فِي الرُّقْنِيَتِ بوجہ برابر ہونے کے رکن ہونے کے اندر کیونکہ یہ تینوں چیزیں روزے کا رکن ہونے میں یعنی روزے کے رکن کا متعلق ہونے میں یہ تینوں چیزیں برابر ہیں روزے کے رکن کا تعلق تینوں چیزوں سے برابر ہے جیسے کھانے سے رکنا ضروری جیسے پینے سے رکنا ضروری اسی طرح صحبت سے بھی رکنا ضروری تو تینوں کا تعلق روزے کے رکن کے ساتھ برابر درجے کا ہے تو جب دو کے حق میں ایک بات حدیث سے ثابت ہو گئی تو دلالت النفس کے بھی ہے تیسری خود بخود اس کے حق میں بھی یہی حکم ثابت ہو جائے گا کیونکہ تینوں برابر ہیں تینوں برابر ہیں روزے کا متعلق ہونے دلیل سمجھ میں آگئے بھئی تو ہم نے یہ حکم جو ثابت کیا کس کے بارے میں جمع کے بارے میں کہ اس بولے سے جمع کیا تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ ہم نے قیاس کے ذریعے نہیں ثابت کیا کیونکہ قیاس یہاں چل ہی نہیں سکتا کیونکہ حدیث میں سے جو ثابت ہوا کہ کھانے اور پینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بھولے سے اگر کھایا پیا ہو تو یہ حکم قیاس کے مطابق تھا یا خلاف القیاس تھا یہ تو خلاف القیاس تھا امام مالک رحماللہ اس لئے تو فرماتے تھے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ حکم خلاف القیاس تھا اور جو حکم خلاف القیاس ہو اس پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے لہٰذا اشکال ہوتا ہے کہ اے اخناف آپ نے جماع کو کیسے اس کے ساتھ ملا دیا تو جواب میں نے ذکر کر دیا کہ ہم نے قیاس کے ذریعے یہ حکم ثابت نہیں کیا بلکہ کس کے ذریعے کیا ہے جلالت نس کے ذریعے کیا ہے جب نس میں جب تین چیزیں بلکل برابر ہیں دو کے بارے میں نس میں ذکر آ گیا تو تیسری کے لئے بھی خود پخود وہی حکام کیونکہ تینوں برابر ہیں تینوں روزے کے رکن سے متعلق ہونے میں یہ تینوں برابر ہیں صورت سمجھ میں آگئے ہیں ہاں فرق ہوتا تو پھر الگ بات تھی لیکن تینوں برابر ہیں تینوں سے رکنا ضروری ہے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک یہ معنی ہے وَإِذَا صَبَتَ حَادَا فِي حَقِ الْأَقْلِ وَشُرْبِ صَبَتَ فِي الْوِقَاعِ لِلِسْتِوَائِ فِي الرُقْنِيَتِ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کھانے اور پینے کے حق میں تو ثابت ہو جائے گی جمعہ کے حق میں بھی لِلِسْتِوَائِ فِي الرُقْنِيَتِ بَوَجَبْ برابر ہونے رکن ہونے میں بِخِلاَفِ الصَّلَا تھی یہاں سے امامِ مالک رحم اللہ کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے روزے کو کس پر قیاس کیا تھا نماز پر قیاس کیا تھا ہم کہتے ہیں نہیں روزے کو نماز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں نماز کے اندر انسان وہ کھڑا ہوتا ہے خبلہ رخ تقبیرِ تحریمہ کہتا ہے خیرات پڑتا ہے رکو کرتا ہے سجدے کرتا ہے تشہود پڑتا ہے تو نماز میں باقاعدہ اعمال کرنے پڑتے ہیں تو نماز کی حالت انسان کو یاد کرواتی رہتی ہے کہ وہ کس حالت میں ہے اس وقت نماز کے حالت میں ہے جبکہ روزے کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے روزے میں تو کوئی عمل نہیں کرنا پڑتا صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنا پڑتا تو روزہ اس باطنی چیز ہے ظاہر میں اس میں کچھ بھی عمل نہیں کرنا پڑتا وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہوتی تو انسان بھول جاتا ہے اور نماز کے اندر تو وہ باقاعدہ کیا کر رہا ہے عامال میں مشغول ہیں تو یہ نماز اس کو خود بخود یہ عامال اس کو یاد کرواتے رہتے ہیں اس کو یاد رہتا ہے کہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں لہذا نماز کی حالت میں بھولنا بہت قلیل ہوگا اس میں بھولا نہیں جا سکتا جبکہ روزے کے اندر بھولنا زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہے بھئی یہ معنی بخلاف الصلاة بخلاف نماز کے لئے انا ہے اتصلاة مذکرت فلا يغلب نسیانو اس بخلاف نماز کے اس لئے کیونکہ نماز کی حالت جو ہے وہ یاد کروانے والی ہے فلا يغلب نسیانو نسیان کہتے ہیں بھولنا بھولنا فلا يغلب نسیانو تو بھولنا اس پر غالب نہیں ہوگا جب نماز کی حالت اور نماز میں اعمال مسلسل کرتا جا رہا ہے تو یہ اعمال اور یہ نماز کی حالت اس پر نسیان کو غالب نہیں ہونے دے گی وَلَا مُذَكِّرَ اور روزے میں کوئی چیز یاد کروانے والی نہیں ہے فَيَغْلِبُتُ نسیان اس پر غالب ہو جائے گا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَنْنَفْلِ لِأَنَّ النَّفْسَ لَمْ يَفْصِلُ اور کوئی فرق نہیں ہے فرض اور نفل روزے کے اندر اس لئے کیونکہ نفل نے کوئی فرق نہیں کیا بھئی جس طرح فرض اور روزے کے اندر کھانے پینے اور جمع سے بھولے سے کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح حکم کس کا ہے نفل کا بھی ہے یعنی دونوں کا یہی حکم ہے اس لئے کیونکہ حدیث میں جو آیا تھا تِمَّ عَلَا طَوْمِكَ فَإِنَّمَا أَتْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ وہاں کوئی فرض یا نفلی روزے کی قید موجود نہیں کہ نفلی روزہ تو یہ حکم ہے نفلی نہ ہو یا فرض روزہ ہو تو یہ حکم نہیں ہے تو وہاں کوئی تفصیل نہیں تو یہ حکم مطلق ہوا حام ہوا دونوں کو شامل ہوگا یہ معنی وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ اور کوئی فرق نہیں ہے فرض اور نفل روزے میں لِأَنَّ النَّسْ صَلَمْ يَفْسِلْ اس لیے کیونکہ نفل نے کوئی فرق نہیں کیا کوئی جدائی نہیں کی وَلَوْ كَانَ مُقْتِعَنْ أَوْ مُقْرَحَنْ فَعَلَيْهِ الْقَضَاؤُ اور اگر وہ شخص خطا کرنے والا ہوا غلطی کرنے والا ہوا وہ جو کھانے والا ہے وہ کیا ہے غلطی کرنے والا ہے غلطی سے کوئی چیز کھا پی لی بھئی ایک ہے بھولنا اور ایک ہے غلطی فرق دونوں میں یہ کہ بھولنے کی صورت میں انسان کا ارادہ ہوگا اور روزہ اس کو یاد نہیں ہوگا آپ کو روزہ بھول گیا اب آپ کھا پی رہے ہیں تو یہ کھا پی آپ ارادے کے ساتھ رہے ہیں یا بغیر ارادے کے وقائدہ ارادے کے ساتھ کھا پی رہے ہیں لیکن روزہ آپ کو اس وقت یاد نہیں ہے جبکہ خطا کے اندر روزہ یاد ہوتا ہے اور اس سے لکا ارادہ نہیں ہوتا پہلی صورت میں روزہ یاد نہیں تھا اور اس عمل میں اس کھانے پینے کا بقائدہ ارادہ تھا اور اب خطا کے اندر خطا کے اندر روزہ یاد ہے وہاں روزہ یاد نہیں تھا یہاں روزہ یاد وہاں کھانے پینے کا ارادہ تھا یہاں کھانے پینے کا ارادہ نہیں تو یہاں روزہ یاد ہوگا اور کھانے پینے کا ارادہ نہیں ہوگا مثلا ایک شخص وضو کر رہا ہے اور کلی کرنے لگا اب روزہ یاد ہے اس کو لیکن کلی کرتے کرتے اچانک تھوڑا سا پانی خلق سے اتر گیا اب دیکھئے اس کا ارادہ تھا اس پانی کو پینے کا نہیں تو یہ ہے خطا جس میں پینے کا ارادہ تو نہیں اور روزہ یاد ہے یہ ہے خطا تو اگر کوئی شخص خطا کرنے والا ہے یعنی غلطی کرنے والا ہے اور مکرہن مکرہن جس پر زبردستی کی گئی بھئی مثلا دوسرے شخص نے تلوار نکالی جو مکرہ جس پر زبردستی کی گئی وہ ہے مکرہ اور جو زبردستی کرنے والا ہے وہ ہے مکرہن مکرہن اس میں فائل کا سیغہ تو مکرہ نے تلوار نکالی اور مکرہ روزہ دار تھا اس سے کہا کہ یہ پانی پیو اس سے پتا تھا یہ روزہ دار ہے اب وہ کیا کر رہا ہے اس کا روزہ تڑھو آ رہا ہے یہ پانی پیو نہیں تو میں تمہارا ہاتھ کاٹتا ہوں ہماری گردن اڑاتا ہوں تو اس نے اس خوف کی وجہ سے یہ پانی پی لیا یہ پانی پی لیا تو کیا اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو آپ کو بتلائیں گے مطن میں کہ بھئی روزہ ٹوٹ گیا چاہے وہ غلطی سے پانی خلق سے اترا ہے چاہے اکراہ کی صورت میں اس نے کچھ کھایا پیا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کو بعد میں خضا کرنا پڑے گی جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں جیسے بھولنے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا تھا اسی طرح مختی جو خطا کرنے والا ہے اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا جو مکرہ ہے جس پر زبردستی کی گئی اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُخْطِعَنْ اَوْ مُقْرَحَنْ فَعَلَيْهِ الْقَضَوْ اور اگر وہ شخص جو ہے غلطی کرنے والا ہے او مُقْرَحَنْ یا اس پر زبردستی کی گئی ہے فَعَلَيْهِ الْقَضَوْ تو اس پر قضا باجب ہے خلافاً لِلشافی رحمہ اللہ بخلاف امام شافی رحمہ اللہ فَإِنَّهُ يَعْتَبِرُهُ بِنْ نَاسِ پس بے شک وہ جو ہیں اس کو قیاس کرتے ہیں اس مختی اور مکرہ کو قیاس کرتے ہیں بِن ناسِ بھولنے والے پر اور بھولنے والے کا تو روزہ نہیں ٹوٹ سا تھا تو ان کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا وَلَّا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّهُ لَا يَغْلِبُ وجُودُهُ وَعُذْرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو غلطی اور اکرہ ہے ان کا وجود غالب نہیں ہے یہ زیادہ نہیں پائے جاتے یہ تو کبھی کا باری یہ صورت پیش آئے گی یہ غلطی والی اور اکرہ والی وَعُذْرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ اور بھولنے کا عذر تو غالب ہے وہ تو اکثر پیش آتا رہتا ہے اور جو چیز اکثر پیش آئے شریعت کے اس کے حکم میں کیا کر دیتی ہے تخفیف کر دیتی ہے اور جو چیز کبھی کا بار پیش آئے وہ اس کی طرح نہیں ہے بھئی لہٰذا ہم کہتے ہیں یہ خطا کرنے والا یا یہ مقرح جو ہے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ کبھی کا بار ہی یہ صورت پیش آتی ہے جبکہ نیسیان تو قصرت سے پیش آتا ہے اور قصرت کس چیز کا تقاضہ کرتی ہے کہ حکم میں نرمی کی جائے تخصیب کی جائے تو ہماری دلیل یہ ہے کہ انہو لا یغلب وجودہو کہ ان کا وجود جو ہے غالب نہیں ہوتا یعنی اززادہ یہ نہیں پائے جاتے وَعُذْرُ النِّسْيَانِ غَالِبٌ اور نیسیان کا عذر تو غالب ہوتا ہے وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نیسیان اللہ کی طرف سے ہے نیسیان بھولانا کس کی طرف سے ہے اور یہ روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں اللہ کے لیے تو نیسیان اس ذات کی طرف سے ہے جس کا یہ روزہ جس کا حق ہے تو صاحب حق کی طرف سے ایک چیز ہے وہ اور ہوگی اور یہ اکرا یا غلطی یہ کس کی طرف سے ہے یہ بندے کی طرف سے ہے تو ایک چیز ہے صاحب حق کی طرف سے ایک چیز ہے غیر کی طرف سے تو دونوں کا ایک حکام نہیں ہو سکتا بھئی وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ اور اس لیے کیونکہ بھولنا جو ہے اس ذات کی طرف سے ہے جس کا یہ حق ہے وَلْإِقْرَاهَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ اور اکرا اس کے علاوہ کی طرف سے ہے فَيَفْتَرِقَان تو دونوں جدا ہو گئے یعنی دونوں میں فرق ثابت ہو گیا کیونکہ ایک چیز صاحب حق کی طرف سے ہے ایک غیر کی طرف سے قَلْ مُقَيِّدِ وَلْمَرِيضِ جیسے کہ مقید ہے اور مریض ہے فی قضاء صلاتی نماز کی قضاء کے مثلیں بھئی مقید مقید جس کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے زنجیروں سے بان دیا گیا ہے ایک آدمی ہے اس کو کسی نے زنجیروں سے بان دیا ہے اور اس وجہ سے اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس نے بیٹھ کر نماز آدھا کر لی کیا کر لی بیٹھ کر نماز آدھا کر لی یا اشارے سے نماز آدھا کر لی تو یاد رکھتے یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ عذر کس کی طرف سے آیا بندوں کی طرف سے پیش آیا ہے لہٰذا ابھی تو اس نے نماز پڑھ لی لیکن بعد میں بھی اس کو پھر قضاء کرنا پڑے گی بعد میں بھی کیا کرنا پڑے گی قضاء کرنا پڑے گی جبکہ اس کے مقابلے میں مریض ہے وہ بیمار ہے اس وجہ سے بیٹھ کر پڑتا ہے یا اس وجہ سے وہ لے کر اشارے سے پڑتا ہے تو اس کے ذمہ قضاء نہیں کیونکہ مریض کا جو عذر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ قید اور بیڑیوں اور زنجیروں کا عذر کس کی طرف سے تھا بندوں کی طرف سے تو جو عذر بندوں کی طرف سے آیا ہے اس میں کیا کرنا پڑے گی قضاء کرنا پڑے گی اور جو عذر صاحب حق یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں قضا نہیں کرنا پڑے گی یہ معنی ہے جیسے کہ بیڈیوں میں جکڑا ہوا شخص اور مریض ہیں وہ نماز کی قضا کے مسئلے میں چلیے بس بے اللہ علم بحقیقت القلم